قومی ایکتہ سبتہ کا آج آخری دن ہے اور یہ آخری دن اس معنی میں بہت مہتپون ہے کہ ہمیں اپنے آسپاس کی آبو ہوا یعنی پریاورن کو سہیج کر رکھنا ہے جی ہاں قومی ایکتہ سبتہ کہ اس آخری دن کو پریاورن سنڈکشن کے نام پر منائے جا رہا ہے جل جنگل زمین یہ تین جہ اگر نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہے سکتے ان کے بینا پرکرتی بھی ادھوری ہے اتحاس گواہ ہے کہ دنیا میں وہی دیش آگے بڑھ پائیں ہیں جہاں جل جنگل اور زمین پرچور ماترہ میں ہوں اور اس لحاظ سے ہمارا دیش کہیں آگے ہے بھارت میں وند جیووں کی کئی ایسی پرجاتیاں ملتی ہیں جو پورے وشو میں کہیں نہیں ہیں لیکن ذرا سوچئے اگر ہماری آبو ہوا میں ایسے تطو شامل ہونے لگیں جو ہمارے جیون میں دھیرے دھیرے زہر گھول رہے ہوں تو کیا ہم سہت مند رہ پائیں گے پریہورن پردوشن کے دورگامی لیکن بہت برے اثر ہیں جیسے وائیو منڈل کا تاپمان بڑھنا، اوزون پرت کو نقصان ہونا اور بھوک شرن پرتیقش دش پربھاو دیکھیں تو ونسپتی کو نقصان ہو رہا ہے ہم کئی بیماریوں کی چپیٹ میں آ رہی ہیں ان سبھی خطرناک پرستیتیوں کو دھیان میں رکھ کر 1992 میں برازیل میں دنیا بھر کے 174 دیشوں نے مل کر پہلی بار پرتفی سممیلن کیا اپائے سجھائے گئے کہ جنگل نہ کاتے جائیں کاربن ڈائیوکسائیڈ جیسے زہریلی گیس کا اتپادن بند ہو پانی کا دورپیوگ روکا جائے بارش کا پانی سہیچ کر بھو جل کو سہی ستر پر رکھا جائے یہ پہلی بار ہوا جب پیریس سمجھوتے کے تحت 175 دیشوں نے یہ تیہ کیا کہ ویشک جلوائیو پریورتن یعنی تاپان وردھی کو سالانہ دو ڈگری سیلسیس سے نیچے رکھنے کے لیے کاربن اتسرجن میں کٹوٹی کی جائے گی تو کیوں نہ ہم آج اس خاص دن پر یہ سنکلپ لیں کہ ہم نہ صرف اپنے آسپاس کی آبو ہوا کو ساف رکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس بات کے لیے پریرد کریں گے کہ وہ اپنی جلوائیو کو بہتر بنائیں کیونکہ پرکھرتی کے بینا ہمارا کوئی استثتو نہیں بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز